السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خدا کے لیے عمران خان تھوڑی سی لچک دکھاؤ دوسری طرف اگر منڈیٹ عمران خان کو واپس کر دیا اگر سارے لوگوں کو رہا کر دیا تو پھر تو ہم سب جیلوں میں ہوں گے ناظرین اکرام دیوار پہ لکھا ہوا سب کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے The writing is on the wall اور اب سب وہ رائٹنگ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک اور سازش تیار کی جا رہی ہے کیونکہ سرنڈر بھی کرنا ہے وے آؤٹ بھی چاہیے لیکن یہ وے آؤٹ عمران خان کا گریبان پکڑ کے اس کا گھلہ دبا کے لینا چاہتے ہیں انہیں محفوظ رستہ چاہیے میں آغاز میں آپ کو ایک ہسٹورک تصویر دکھانا چاہتا ہوں اس تصویر میں آپ کو محسن نکوی کے ساتھ فضل الرحمان اور اوریا مقبول جان نظر آ رہے ہیں یہ تصویر آج کی نہیں بلکہ کچھ سال پرانی ہے یہ تصویر اوریا مقبول جان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی جس میں ان کا کہنا ہے کہ جب فضل الرحمان دھرنا لے کر آئے تھے تو اوریا مقبول جان ان سے ملنے گئے جب اوریا مقبول جان باہر جانے لگے تو محسن نکوی وہاں پہنچ رہے تھے یہ یاد رکھیں اسٹیبلشمنٹ صرف یہ نہیں جو وردی میں چند جرنیل یا آرمی چیف آپ کو نظر آتا ہے یا ڈی جی آئی ایس آئی ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ لیئرز میں ہے کچھ سویلینز ہیں کچھ ریٹائر لوگ ہیں کچھ ریٹائر ججیز ہیں کوئی ریٹائر جرنیل ہیں کوئی ان کے رشتہ دار ہیں اب پتا چلا کہ ایک سسر بھی تھا اور پھر محسن نکوی وغیرہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں کیونکہ یہ ڈیلز کراتے ہیں یہ درمیان میں رابطہ کار ہوتے ہیں ادھر کا پیغام ادھر اور ادھر کا پیغام ادھر کرتے ہیں اب جیسے عمران خان کے خلاف جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو سب سے زیادہ ایکٹیو کردار جو رابطے کار رہا تھا سیاستدانوں کے درمیان پیغام رسانی کار رہا تھا وہ بھی محسن نکوی تھا بلکہ آئی بی اس کو تلاش کرتی پھی رہی تھی اور کہتے ہیں کہ بے شمار گاڑیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں ان کو چکمہ دینے کے لیے کبھی ایک گاڑی میں یہ کہیں نکل جاتا تھا کبھی دوسری گاڑی میں نکل جاتا تھا یہ ان کے قابو نہیں آتا تھا یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ خبر آ رہی ہے فہد شہباز خان کا یہ دعبہ ہے کہ جس وقت تحریک انصاف کا دفتر گرایا جا رہا تھا اس وقت فضل الرمان محسن نکوی سے ملاقات کر رہے تھے ناظرین اکرام میں بار بار ایک بات دوراتا ہوں کہ فضل الرمان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ابھی ہمیں ہروں اس بندے سے بات کرنی چاہیے جو کام از کم اس رجیم کا اس وقت حصہ نہیں ہے لیکن نور عالم خان جو پشاور سے تحریک انصاف کی سیٹ پر ڈاکہ مار کے بیٹھا ہے وہ تو جی ایو آئی کا ہے وہ تو نہیں تسلیم کرتا ہے اس چیز کو اس لیے یہ بہت سلیپری سلوپ ہے اس پر اگر ایک دفعہ چل پڑے تو فضل الرمان آپ کو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے میں نے محض وارن کرنا تھا اس لیے شروع میں ویڈیو کے آغاز میں آپ کو یہ بتایا ہے ناظرین اکرام فیفت جنریشن وار اس وقت آپ کے خلاف آپ کی اپنے اداروں نے لانچ کی ہوئی ہے یہ پہلی بار ہے دنیا کی تاریخ میں کہ کسی ملک کے اداروں نے فیفت جنریشن وار اپنی ہی قوم کے خلاف لانچ کی ہوئی ہے اور اس کے میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گا لیکن جو سب سے زیادہ مجھے مزہ آئے گا اور آپ کو بھی دیکھنے کا مزہ آئے گا وہ ہے راوی کی اکڑ کا نکل جانا راوی آج سے دو سال پہلے کہتا تھا کہ عمران خان ختم شود عمران خان کی سیاست ختم وہ اب نہیں آ سکتا اس پہ ریڈ لائن لگ گئی ہے سرخ لکیر لگ گئی ہے وہ راوی جو ڈیریکٹ وہاں سے پیغام رسانی کرتا تھا وہ راوی جو ڈیریکٹ میسیج دیتا تھا کہ سختی بڑھے گی وہ راوی جو کہتا تھا کہ لوگ فیرون کو بھول جائیں گے یزید کو بھول جائیں گے پچھلے مارشلاؤں کو بھول جائیں گے جو سختی اب ہونے والی ہے وہ راوی اب عمران خان کو منہ سماجت کے پیغامات بھیج رہا ہے اور کس طرح بھیج رہا ہے یہ ذرا اپنے کانوں سے سن لیں پرچپ دکھائے پاکستان طریقہ انصاف اور بانی چیئرمن طریقہ انصاف تو وہ ان کی سیاست ختم نہیں ہوگی میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں بانی چیئرمن جو مرضی کریں ان کا فالور جو ہے وہ ان کے پیچھے سے نہیں ہٹے گا چاہے میں ان کو جتنا مرضی برا بلا کہہ دوں میں جو مرضی کہہ دوں جو ان سے مرضی میں دلیل نہیں ہوں لیکن ان کے فالور میں نہیں سننی میری بات یا کسی کی بات نہیں سننی یعنی اگر ابن کے تمام کے تمام انکرز جو ہیں وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں اور اس کے بعد لی وہ کہے کہ جی عمران خان ٹھیک نہیں ہے جی ناظرین اکرام یہ وہ شخص بول رہا ہے جو مسلسل ڈائریکٹ کمپنی کے پیغامات ٹویٹر پہ بھی دیتا ہے میڈیا پہ آکے دھمکیاں لگاتا ہے اس کے ڈائریکٹ رابطہ ہیں آپ پارا والوں سے آج یہ کہہ رہا ہے عمران خان کو لچک دکھانی چاہیے اس کی سیاست نہیں ختم ہو سکتی رابی نے صرف یہ نہیں کہا یہ کسی اور نے بھی کہا ہے اور اس بندے کا نام ہے رانہ سناولہ اس کا کہنا ہے کہ نہ عمران خان ہمیں ختم کر سکتے ہیں نہ ہم عمران خان کو ختم کر سکتے ہیں وہ اگر ہم سے بات نہیں کریں گے تو پھر خاجہ سراؤں کے ساتھ ہی یہ معاملات ہوں گے ہنٹ سب کو پتا ہے کہ وہ کیا دے رہے ہیں ایک اور بات بھی انہوں نے کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سنیں کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس سے ڈارٹس کنیکٹ ہو جائیں گے کہ حالات کی اس کروٹ بیٹھیں گے یہ ذرہ سنیں جی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کا منڈیٹ اسے واپس کر دیا تو ہم سب جیلوں میں ہوں گے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ سب نے کیا جرائم کیے ہوئے ہیں جو دیوار پہ لکھا ہے وہ راوی کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان لچک دکھائیں گے تو بات بنے گی ورنہ نہیں بنے گی دنیا کا کوئی ملک پاکستان کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے میں نے آپ کو دو تین ویڈیوز پہلے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف نے جو ڈنڈا اس بار ہمارے لئے تیار کیا ہے اس ڈنڈے پہ کانٹے بھی لگائے ہوئے ہیں اور تیل بھی اچھے سے تیار کیا ہوئے ہیں آئی ایم ایف نے جو اس بار ہمارے ساتھ ہونا ہے ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا ذرا اندازہ لگائیں کہ رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے بندے رہا کر دیں یعنی کوئی جنون کیس نہیں ہے سیاسی کیسز ہیں یہ تو تسلیم ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ اگر ہم رہا کر دیں تو ہم جیلوں میں ہوں گے اگر ان کا منڈیٹ دے دیں دو چیزیں تسلیم کر لی گئیں ایک سیاسی کیسز میں بندے اندر ہیں دوسرا منڈیٹ امران خان کا ہی ہے لیکن ہم اسے اس لیے نہیں دے رہے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں جیلوں میں ڈال دے گا امران خان اور یہی ڈر کمپنی سرکار کو بھی ہے تو دو چیزیں یہاں کلیر ہو گئیں آپ کو کہ راوی کی بھی اکڑ نکل گئی ہے یعنی اس کے مالکوں کا بھی اکڑ نکل گئی ہے لیکن رسی جا لگئی بال نہیں گیا اس لیے جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب جو کار وائی ڈالی جا رہی ہے جس پہ بہت سارے لوگ اب ریپورٹ کر چکے ہیں میں صرف اسے ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں جو القادر ٹرسٹ کیس ہے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں مکمل طور پر ناکامی ہو رہی ہے کمپنی کو اور سزا تو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن اگر سزا دیتے ہیں تو کیونکہ اس لمباد ہائی کوٹ ڈٹ چکی ہے اور یہ اسی کی جوریزیکشن میں آتا ہے جب لوئر کیس سے کوٹ سے سزا ہو جائے گی تو اس لمباد ہائی کوٹ میں یہ کیس لگے گا آمیر فاروق کے ساتھ ایک جاج نے تو بیٹنا ہی بیٹنا ہے وہ جو بھی جاج ہوگا باقی چھ سات میں سے اس نے وہی فیصلہ دینا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا تو یہاں سے بھی عمران خان مہینہ ڈیٹ دو میں نکل جائیں گے تو عمران خان کو لمبے عرصے تک کیسے جیل میں رکھنا ہے اس کے لیے اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہزاد اکبر زلفی بخاری اور ملک ریاض کی فیملیز کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے ان کو پریشرائز کر کے عمران خان کے خلاف گواہی دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے القادر ٹرسٹ کیز میں اب کو پتا ہے کہ زمین القادر ٹرسٹ کیز کی زلفی بخاری کے نام پہ ہوئی تھی پھر ٹرسٹ کے نام پہ ہوئی شہزاد اکبر کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سینڈ کرنے میں ڈاکومنٹس پر دس خط کا معاملہ ہے جبکہ ملک ریاض نے ظاہرہ کے زمین دی اور ان کے پیسے آئے تھے سو ان تینوں میں سے سارے یا کوئی ایک بھی اگر گواہ بن جائے تو اس سے پھر آگے کیس کو چلانا چاہ رہے ہیں تاکہ کچھ ایسا کر لیں کہ بلکل پکا کام ہو جائے جو فارم سنتالیس کی ٹک ٹاکر ہے پنجاب میں اس کو بھی آرڈر دیا گیا ہے اور پورا سیل لگا ہوا ہے عمران خان کے جتنے جیل کے اندر سے انٹرویوز آرٹیکلز انہوں نے بھیجے ہیں جتنے بیانات ہیں ان سب کوئی سیل نے کھنگالا ہے اور اس میں سے ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ نکال کے علیدہ کیا گیا ہے اور اس کو بنیاد بنا کے عمران خان پر کوئی سنگین کیس بنانے کا منصوبہ ہے کہ دھمکی دی ہے آرمی چیف کو جان سے مارنے کی قتل کی دھمکی دی ہے ریاست کے خلاف سازش ہے غداری ہے جنگ ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو ایسا کوئی کیس پنجاب میں تیار کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف اب دیکھتے ہیں کہ تین لوگ جن کا نام آ رہا ہے بار بار ان کے فیملی میمبرز کو اٹھاتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں تو معاملات کس طرف جاتے ہیں اور جو دوسرا کیس بنانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے بعد حالات کس طرف جاتے ہیں میں پھر آپ کو دوبارہ یاد کرا دوں اصل میں وے آؤٹ یا سیف پیسج چاہتے ہیں سب لیکن اس کے لئے گردن دبا کے وے آؤٹ لینا چاہ رہے ہیں یہ ساری اسی چیز کی کڑیاں ہیں میں آپ کو ایک تصویر بھی دکھانا چاہتا ہوں وہ جیسے شیر ہے شاکر آوان کا کہ تو شاکر آپ سیانہ ہیں ساڑھے چیرے پڑ حالات نہ پوچھ تو آپ ان کے چیرے دیکھیں یہاں پہ بارہ بجے ہوئے ہیں سب کے چیروں پہ اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا ای ایف سی بڑی کامیاب جا رہی ہے یہ ایسا ای ایف سی کی میٹنگ کی تصویر ہے اور کسی ایک بندے کے چیرے پر آپ کو سکون خوشی کچھ نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں رجیم چینج سے پہلے پاکستان کی صورتحال کیا تھی معاشی ترقی چھے فیصد سے زیادہ زراد چار ایشار یا پانچ فیصد سے ترقی کر رہی تھی سنت ہماری سات ایشار یا دو فیصد بلکہ اس سے زیادہ تھی خدمات کا شعبہ چھے شعبہ دو فیصد بڑی سنتیں دس ایشار یا پانچ فیصد سے ترقی کر رہی تھی بجلی کی پیداوار اور تقسیم میں اضافہ ہو رہا تھا معاصلات اور ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہو رہا تھا اور فیکس آمدن دو لکھ چھالیس ازار تھی برامداد ریکارڈ تھی انتیس ارب ڈالر اور تعلیمی شعبے میں ترقی تھی صحت کار تھا احساس پروگرام تھا لوگوں کے لیے گھر بننا شروع ہو گیا تھا مفت تعلیم دینے کا انتظام ہو رہا تھا ہنرمند بنایا جا رہا تھا لوگوں کو تو یہ تھا رجیم چینج سے پہلے کا پاکستان اور اب جو بارہ بجے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم عمران خان کو جو مغرب کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح جب اسے نکالیں گے تو ہم پہ پیسوں کی بارش ہو جائے گی پھر یہ یکرین جنگ میں چھلانگ لگا دی پچھلے والے نے تو کہا کہ مزائل پروگرام ہی ہم رول بیک کر دیں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے وعدے کالی ہے بھارت کی غلامی کا وعدہ کیا مگر اب حالات پاکستان کے اتنے برے ہیں کہ اس ٹائم ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ غیر مقبول ہے ان حالات میں کیسے اسرائیل کو تسلیم کریں کیسے بھارت سے دوستی کریں اس کے لئے عوامی سپورٹ بڑی ضروری ہے پلے بھی کوئی دھیلا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان شکلوں کی نہوست بتا رہی ہے کہ بیچارے کس گرداب میں پھنس گئے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا